آپ تصویروں میں یہاں ارشاد کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بیرہمی سے ارشاد کو پیٹا گیا ہے اس کا ہاتھ اور پیر کس طرح سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا اور بہت ہی بیرہمی سے ادیان ہوسٹل کے جو اسٹوڈنٹ سے انہوں نے ارشاد کو پیٹا اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے یہاں دوستو میں شہنواز آلام اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری لال اس وقت میں کھڑا ہوں موچی پاڑا پولیس ٹیشن کے باہر جہاں وارڈ نمبر تین انترگت بلگچیا کے رہنے والے محمد ارشاد کو بہو بجار انترگت ادیان ہوسٹل کے بھیتر تقریباً پندرہ بیس لوگوں نے خوب پیٹا اس کی کچھ دیر کے بعد ارشاد کی موت ہو جاتی ہے آروپ یہ لگتا ہے کہ اس نے موبائل چوری کی تھی لیکن یہاں ان کے پریبار کے لوگوں سے آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر پورا معاملہ کیا تھا شکل ہونے کے اپنے صحیح سمجھے وہاں آگے کمپلین کرنے کے بعد جو ہوا کہ کسی آفیسر کے ساتھ مطلب وہ آفیسر کہیں باہر میں تھا اس کو فون پر بول دیا گیا کہ کوئی ہوسٹل ہے اور کوئی بھیمناک کوئی مٹھائی دکان ہے اچھلی بھیمناک دکان میرا کوئی سٹاف پہلے پتا کیا کہ یہاں پر ہی کوئی ہوسٹل ہے تو وہاں جانے کے بعد یہ ہوا اس سے میرا لڑکا سے کافی آرگومنٹ ہوا ہوسٹل پہنچنے کے بعد کیونکہ ان لوگ آلیڈی گیٹ لگا چکا تھا کسی کو اندر جاہاں نہیں دے گا تو ان لوگ ابھی ایک ہی چیز تھا پہلے میرا دس ہزار پر دو یا تو پھر میرا موبائل لے کے آؤ تو تب انسینٹ پہا چلا کہ یہاں پہ کچھ موبائل چوری ہوا تھا ایک دن پہلے ان لوگوں نے نہیں بتایا تو اسی شک پہ اس کو آج ان لوگ پکڑا ہے پر جبکہ ایسا کچھ لینا دینا ہے نہیں اس کے چوری سے جن لوگوں نے پیٹا ارشاد کو سب ایڈوکیٹڈ ڈڈکال ہو گئے اور یہ ایک چلی یہ اسی اسٹی کا یہ ہے اسٹی اسٹی کے سارے سٹوڈنٹ ہے وہ یہاں جیسا کہ آپ نے سنا محمد ارشاد کے تعلقات کے ایک ویکٹی سے جنہوں نے بتایا کہ صبح تقریباً آٹھ بچ کر پیٹالیس منٹ میں انہیں کال آتا ہے اور اس کے بعد وہ کافی گھبرائیا ہوا رہتا ہے اور اپنے جو آنر ہوتا ہے یعنی وہ چاندی چوک میں چاندی چوک کے کسی دکان پہ ارشاد کام کرتا تھا اس کے آنر سے جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ جلد سے جلد ادیان ہسٹیل کے سامنے آئیں اور دس ہزار روپے لے کر آئیں کیونکہ یہاں مجھے بہت پیٹا جا رہا ہے تو کچھ اور لوگوں سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر پورا ماجرہ اور پورا معاملہ کیا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ارشاد ہے وہ وارڈ نمبر تین انترگت بلگچیا کا رہنے والا ایک سائنٹیس چالیس سال یوک ہے جس کی موت آج صبح ہو جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہو بجار انترگت ادیان ہسٹل کے بھیتر اسے تقریباً پندرہ بیس لوگوں نے خوب پیٹا اور اس کے کچھ دیر کے بعد ارشاد کی موت ہو جاتی ہے آروپ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس نے موبائل چوری کی اب تو پولیس سے ہی اس بات کی خبر مل سکے گی کہ آخر پورا معاملات کیا تھا لیکن اس سے پہلے ہم پریوار کے کچھ اور لوگوں سے اور ان کے اسطانیہ لوگوں سے ہم بات کرنے کی یہاں کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا معاملہ ہے پورا ہم ارشاد کے کون ہیں ہم ارشاد کے بارے والا بارے والا ہے کب یہاں پر آیا اور کیا معاملہ ہو ہم لوگ کو صبح ساڑھے بارہ بے کا قریب ایک لڑکا آیا بولا وہ بہو بیار میں موبائل چوری کیا ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے بس یہی بولا اس کے بعد ہم اس کے گھر میں خبر کیے ہیں ایسا ایسا بات ہے تو اس کا بہن بولی ٹھیک ہے ہم عمران بھائی کو فون کر رہے اس کا اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھنے چل گیا زومہ تھا نماز پڑھنے چل گیا پھر تین جمعہ بعد ان کا دکان کا آنر آئے وہ بولے کہ اس کا آدھار کارڈ لگے گا ہسپیٹل نے بھرتی اس کو بہت چوٹ لگا تو ان کا بہن لکھا لکے دی ان کو آدھار کارڈ اس کے بعد ان کو فون آیا کہ وہ چلہ کر اٹھے فون آیا تو وہ چلہ ہے تو پھر باہر لکھ لے وہ بولے پھر ہم لوگ کو ساتھ ڈیٹ کر گئے ہم لوگ کا یہ ہی مانگے کہ اس کو انصاف دیا جائے اس کا دوڑو بچہ ہے بی بی ایک بہن ہے وہ ہی کم آ کے کھلاتا تھا وہ اس میں ہلپر ہی کرتا تھا ٹی بی میکنک کا ہلپر تھا چاندنی چوک میں مانگ کیا کہیں گے بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ بیس لوگوں نے انہیں بیرہمی سے پیٹا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ کہاں وہ لوگ تو ابھی اندر میں ہے پولیس ان لوگ کو گرفتار کر کے رکھی ہے دیتر میں ایف آئی آر ابھی ہوا ہم لوگ تین بیہ سے بیٹھے ہوئے ابھی ایف آئی آر ہوا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس تھانیہ لوگوں کے مطابق کہ ارشاد کی موت لگ بگ ساڑھے بارہ ایک بجے کے قریب ہوئی ہے اور کلکتہ کے میڈیکل ہسپٹل میں ہوئی بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ ارشاد کے پریوار میں ان کی بیوی ہے ان کے دو بچے ہیں اور ایک بہن ہے اور وہ ایک ٹی وی میکنک تھے ہلپری کرتے تھے اور بہت ہی کم آمدنی تھی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پریوار میں ایک لوٹے تھے وہ کمانے والے ان کا پریوار ان پر ڈیپینڈنٹ تھا اسی کے ساتھ ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ارشاد ارشاد کی تصویر ہم آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ارشاد کو بے رہمی سے مارا گیا اگر ان کی تصویر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ پیر ہاتھ ان کا بہت ہی بے رہمی سے انہیں پیٹا گیا اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ موب لنچنگ ان کے ساتھ کیا گیا بس ایک موبائل کے معاملے کو لے کر یہ پورا مدہ کہیں نہ کہیں اٹھایا گیا ہوسٹل بہو بیار انترگت ہوسٹل جو ادھیان ہوسٹل ہے وہاں پہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اب بتائیں کہ جب اسٹوڈنٹس یا جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اس طرح سے گنڈے کی طرح اگر ٹریٹ کریں گے تو ہمارا دیش کس طرف جا رہا ہے یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے ارشاد کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ ایک لوٹے تھے پریوار میں کمانے والے ان کے دو بچے ہیں ایک بیوی ہے ایک بہن ہے اور ابھی پولیس سے پولیس نے ابھی تاہ ایف آئی آر کیا ہے اب پولیس آدھگھاری سے بات کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کن کن دھاراؤں کا پولیس نے ان پندرہ یا بیس آر اوپیوں پر دھارائیں لگائی ہیں تو پولیس آر اوپیوں پولیس ابھی ہم جیسا کہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم موچی پاڑا پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہیں اور پولیس جو ہے ارشاد کی جو پتنی ہے ان سے بات چیت کر رہی ہے خبر یہ بھی ملی ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کی ارضی بھی دی گئی ہے اور ایف آئی آر شاید پولیس کر بھی چکی ہے ابھی تک کوئی خاص اپ ڈیٹ باہر نکل کر نہیں آیا ارشاد کی پتنی ابھی پولیس ٹیشن کے بھیتر ہیں اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ جو وہ بھی بھیتر پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور پولیس ان سے پوچھتاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے معاملہ پورا ایک موبائل کو لے کر شروع ہوا تھا جس کو بتائے جا رہا ہے کہ دو دن پہلے موبائل چوری کو لے کر ایک کمپلین بھی درش کر آئے گیا تھا دیان ہوسٹل کے بھیتر سے جو اس میں جو اسٹوڈنٹ سے انہوں نے کیا تھا اس کے بعد آج اچانک سے ارشاد کے پریوار کے لوگوں کے اور استانیے لوگوں کے مطابق ارشاد وہاں سے گزرتا ہے اور جب وہ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو بتائے یہ جا رہا ہے کہ اسے پکڑ کر ہوسٹل کے پندرہ بیس اسٹوڈنٹ جو ہے اسے مارنے لگتے ہیں اور اسے پیٹنے لگتے ہیں اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ ارشاد کو کئی بہت اسے ہسپٹل لے جائے گیا تو لگ بگ ایک بجے کے قریب اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے یہ پورا معاملہ دیکھا جا رہا ہے کہ گرم ہے آپ تصویروں میں یہاں ارشاد کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بے رہمی سے ارشاد کو پیٹا گیا ہے اس کا ہاتھ اور پیر کس طرح سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا اور بہت ہی بے رہمی سے ادیان ہوسٹل کے جو اسٹوڈنٹ سے انہوں نے ارشاد کو پیٹا اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے تو بھیتر پتنی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریوار میں صرف ایک ہی کمانے والا ویکتی تھا اس کی ایک دو بچے تھے اور ان کی بہن ہے اور اسی طرح سے ارشاد کی موت ہو جاتی ہے کچھ دن کو بارہ ایک بجے کے قریب تو ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہے خبری لال کو یوٹیوب پہ سبسکرائب اور فیس بک پہ فالو کریں جہین جہ بھارت موسیقی